محمد احمد قازمی محمد احمد قازمی سرکار کی طرف سے کمیونٹی کے ممبرز کو سوشل میڈیا پر ان ویڈیو کو پبلش کرنے اور پھیلانے کے خطروں کے بارے میں وارننگ دیتے ہوئے ملک کے قانونوں پر عمل کرنے کے لیے اپیل کی گئی ہے۔ خبر کے مطابق یونٹیڈ عرب ایمیریٹس کے اٹرانی جنرل احمد الشمسی نے کہا ہے کہ ان کنٹینٹ کو پبلش کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سرکار کی طرف سے کمیونٹی کے ممبرز کو سوشل میڈیا پر ان ویڈیو کو پبلش کرنے اور پھیلانے کے خطروں کے بارے میں وارننگ دیتے ہوئے ملک کے قانونوں پر عمل کرنے کے لیے اپیل کی گئی ہے۔ خبر کے مطابق یونٹیڈ عرب ایمیریٹس کے اٹرانی جنرل احمد الشمسی نے سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیو ساجہ کرنے کے بارے میں قانونوں کی خلاف ورزی نہیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ ان کے مطابق ایسا کرنے سے سماج میں بھرم پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے افواہوں کے خطروں اور ملک پر ان کے نیگیٹیو نتیجوں کے بارے میں بھی وارننگ دی اور کہا کہ ایسا کرنے سے ساماج امن کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں میں دہشت اور ڈر کی حالت پیدا ہو سکتی ہے جن کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ یونٹیڈ عرب ایمیریٹس نے چوبیس جنوری منڈے کی صبح صویرے ایران کی سپورٹ والے ہوتھیوں کے ذریعے ابودھابی کو نشانہ بنا کر کیے گئے میزائل حملے کو روک دیا تھا جو ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں اس طرح کی دوسری کوشش تھی۔ چوبیس جنوری منڈے کا حملہ ہوتھیوں کے ذریعے ابودھابی پر ہوئے حملے میں کروز اور بیلیسٹک میزائلوں کے ساتھ ساتھ ڈرون کا استعمال کرنے کے ایک ہفتے بعد کیا گیا تھا جس میں دو بھارتیوں سمیت تین لوگ مارے گئے تھے اور چھے دوسرے زخمے ہوئے تھے۔ اسی بیچ سعودی عرب یونائٹڈ عرب ایمیریٹس یونائٹڈ کنگڈم یعنی برٹین امریکہ اور اومان نے یمن کے ہوتھی حملوں کی مضمت کی ہے۔ ان کے مطابق سعودی عرب اور امیرات کی راجدانی ابودھابی میں انہوں نے شہری ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے اور دونوں ملکوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ ساتھ ہی خبر میں کہا گیا ہے کہ ان سبھی ملکوں نے سعودی عرب اور یو اے ای کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے سپورٹ دہر آئی ہے۔ اس سلسلے میں سعودی فرن منسٹری نے ایک جوائنٹ بیان جاری کیا ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس پر یمن کے ایران سپورٹ والے ہوتھیوں کے حملوں پر چرچہ کرنے کے لیے پانچ ملکوں کے سینئر نمائندوں نے کل ویڈنس ڈے کو ملاقات کی۔ اس میٹنگ میں یمن میں یونائٹڈ نیشنز کے ایمبیسیڈر نے بھی اس سالیا۔ یو اے ای اور سعودی عرب دونوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے دو ہفتے کے اندر کھاڑی کے ملکوں میں شہری ٹکانوں پر نشانہ بنا کر ہوتھیوں کے ذریعے داغے گئے میزائل حملوں کو روک دیا ہے۔ لیکن اب ایمیریٹس کی سرکار ہوتھیوں کے حملوں کو ان کے مطابق ناکام بنانے والی کارروائی کی ویڈیو شیئر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ عام طور پر گلف کے عرب ملکوں میں عوام پر کافی سختی رہتی ہے۔ ان ملکوں کے میڈیا کا بھی حال یہ ہے کہ وہاں دنیا بھل کی خبریں چھپتی ہیں لیکن جس ملک سے وہ اخبار چھپتا ہے اسی ملک کی خبریں نہیں ہوتی ہیں۔ صرف بادشاہوں اور راج کماروں کے آرڈرز اور ان کی بڑی تصویریں ہر دن اخبار کے پہلے پیج پر ہوتی ہیں۔ آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکیں۔ اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہنگ۔ موسیقی موسیقی